نعمدو و نسلیم و نسلیم علی رسوله الكریم و علی آلی و اصحابی و ازواجی و زریاته و عطرته اجمعین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینا اعطیناکا الكوثر فصلی لربکا و انحر این شانئکا هو الابدر وقال النبی صلی اللہ علیہ و سلم انا خاتم النبیین صدق اللہ و صدق رسوله نبیل امیل کریم دروشنی آج کی اس فتح مباحلہ کانفرنس میں زی قدر علماء کرام بزرگانِ ملت چند منٹوں میں میں اپنی جماعت اشاعت التوہید و سننہ کی ترجمانی کرنے کی کوشش کروں گا آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے قرآن و سنت کے مطابق عرض کرنے کی توفیق بکشے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں دورِ حاضر میں ان گزرتے دنوں میں خصوصاً ہمارے ملک میں حالات اور واقعات بدلتے ہوئے ہر وہ شخص دیکھ رہا ہے جس نے کلمہ پڑا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے خود کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کے ساتھ وابستہ کیا ہے اور اس کے بعد اس نے آمنہ کے لال عبداللہ کے درے یتیم جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کیا ہے آج اس معاشرے کا ہر فرد اپنے ملک کی عدلیہ اور عدلیہ کی جو ریڑ کی ہڈی ہے اور میری مراد اسے سپریم کوڑ جب کوئی شخص عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کر مقدمات بھگت بھگت کر مایوس ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک ادارہ کہ سپریم کوڑ سے مجھے انصاف ملے گا اس کے جج چیف جسٹس میری غمخاری کرے گا مجھے میرا حق دے گا لیکن میں دنیا داری کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کسی ایسے مقدمے کی بات نہیں کر رہا جس کا تعلق مادیت سے ہو نہ میں اس مقدمے کی بات کر رہ ہوں کہ جس کا تعلق میری برادری میرے خاندان یا میرے اباؤ اجداز سے ہو میں کسی ایسے مقدمے کی بات نہیں کر رہا کہ جس کا تعلق میری ذاتی پراپرٹی سے ہو میرے مکان سے ہو یا کسی اور کام سے ہو میں وہاں سے ایک فیصلہ سننا چاہتا ہوں اور وہ یہ فیصلہ کہ اگر ہمارے اس ملک میں جتنی بھی اقلیتیں ہیں وہ اقلیتیں اپنے دائرہ کار میں رہ کر زندگی گزاریں آپ کو میری بات سمجھ جا رہی ہے مجھے یوں تو لگے نا کہ آپ بیٹھے ہیں یوں تو کام نہیں بنے گا پھر اگر ہمارے ملک میں کوئی عیسائی ہے جیسے عیسائی اقلیت ہے مرزائی بھی ایسے ہی بولو چی آواز ادھر جو میرے پیارے پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے آیا بیٹھا ہے تو ذرا ہاتھ اٹھا کر کہے نا عیسائیوں اور مرزائیوں میں کوئی فرق بولو اقلیت ہونے کے لحاظ سے میری نظر میں عیسائی غیر مسلم ہے یہودی غیر مسلم ہے سکھ غیر مسلم ہے ہندو غیر مسلم ہے پارسی غیر مسلم ہے وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے اسی طرح میں اس عدلیہ سے بھی یہ سننا چاہتا ہوں کہ مرزائی کل بھی کافر تھا آج بھی کافر ہے اور قیامت کی صبح تک کافر رہے گا آپ ذرا ہاتھ اٹھائیں نا ذرا اس مقام پہ آئے بیٹھے ہو تو کم سے کم نام تو لکھوا ہو ہم اس شخصیت کے لیے اس ذات اقدس کے لیے اس ریبر اور رہنما کے لیے اس مقتدع اور پیشوا کے لیے امام الانبیاء کے لیے سرتاج الاولیاء کے لیے ہمیں مجبور نہ کرو ہمیں مجبور نہ کرو اگل اگر ماضی میں ماضی میں ہمارے بڑوں نے ختم نبوت کے لیے اپنے سینے گولیوں کے سامنے حاضر کیے تھے آج ہم بھی آمنہ کے لال کے لیے اپنے سینے حاضر کریں گے نعرے تکبیل تائیدار ختم نبوت تائیدار ختم نبوت حضرت مولا علامہ اسم اللہ بنیالوی آپ ذرا تھوڑی سی حرکت کریں اس طرح سے مسائل حال نہیں ہوا کرتے معاملہ آمنہ کے لال کا ہے معاملہ عبداللہ کے در یتیم کا ہے معاملہ حامل قرآن کا ہے معاملہ مہبت وحی کا ہے ارے معاملہ ذات کا ہے جو زمین پہ کھڑے ہو کر آسمانوں کی طرف دیکھتا تھا تو رب اس کے چیرے کے تقدس کے لئے قبل تبدیل کر دیا کرتا تھا چیف جست صاحب خدا کے سامنے آپ نے حاضر ہونا ہے آج عیسائیوں کو حق حاضر ہے کہ وہ قرآن کا ترجمہ چھاپیں اور بولو اونچی آواز ہے درہ یار اونچی آواز ہے کیوں نہیں بول رہے ہو یہودیوں کا حق حاصل ہے پارشیوں کو حق حاصل ہے ہندو وں کا حق حاصل ہے نہیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ قرآن مجید کی تفسیر کسی غیر مسلم کو چھاپنے اور اس کی اشاعت کی اجازت نہیں ہے تو مرزائیوں کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے آپ کیسے کہتے ہیں لا اقراح فی الدین یار میں تو اس بات پہ حیران ہوں یہ بڑا قلیدی عوضہ ہے چیف جستر صاحب کا کی پوسٹ ہے یہ اس مسند پہ بیٹھے اور اسے یہ پتہ نہیں کہ لائق راہ فی الدین کا مطلب کیا ہے کیا مطلب ہے کوئی ہندو آپ جبر کر کے اس کو اسلام میں نہیں لاسکتے ہو کوئی سکھ ہے زور کر کے جبر کر کے اس کو اسلام کے دائرے میں نہیں لاسکتے ہو اسی طرح چیف جستر صاحب کوئی غیر مسلم ہو اس کو کوئی اجازت نہیں ہمارے دین کے امور میں دخل اندازی کرنے کی ہم جانے دین کو ہمارے لئے رب نے دین کو نازل کیا تھا تم تم کون ہو ان کافروں کو اجازت دینے والے لائک راف دین کا مطلب کیا ہے حیرانگی ہوتی ہے اتنا بھی پتہ نہیں ابتدائی درجے کے طالب علم کو بھی پتہ ہے اب یہ قرآن کی تشریح کریں گے مرزائی اجازت تو یہ ہی دی ہے نا کہ یہ ترجمہ چھاپیں یہ تفسیر کریں ترجمہ اور تفسیر پہلے ہو چکی ہیں اور سب سے بڑی تفسیر جنوٹ والو سب سے بڑی تفسیر اس قرآن مجید کی اس ذات نے کی تھی جس پہ قرآن اترا کرتا تھا بولو کی تھی تفسیر اس نے کی تھی جب میرے پاک پیغمبر نے کہا تھا سی کون فی امتی سلا سونا دجالونا قذابونا قل لہم یزعم انہو نبیون انا خاتم نبیین لا نبی یابادی میری امت میں آئیں گے میرے بعد بڑے بڑے دجال آئیں گے بڑے بڑے قذاب آئیں گے اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے کوئی زلی کہے گا کوئی بروزی کہے گا کوئی غیر تشریعی کہے گا آپ نے فرمایا نبوت کا دروازہ مجھ پہ رب نے بند کر دیا ہے اب میرے بعد کوئی نیا نبی آئی نہیں سکتا ہے نارے تکبیل تائیدار ختم نبوت چیف جسٹیس تیری کاد یعنیت نوازی نامنظور نامنظور چیف جسٹیس تیری کاد یعنیت نوازی اور ایک بات آپ سے کہہ دوں جس نے ختم نبوت سے غداری کیے خدا کی قسم رب نے کبھی اسے چین نہیں عطا کیا یاد رکھئے گا ختم نبوت سے غداری کوئی کرے رب اسے چین نہیں دے گا آج ہم محافظ ہے ختم نبوت کے آج ہم پروانے ہیں ختم نبوت کے آج ہم فرزانے ہیں ختم نبوت کے آمنہ کے لال پہ میری جان بھی قربان ہے اولاد بھی قربان ہے مال بھی قربان ہے اور کل جہان بھی قربان ہے ہم اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے ہمیں سڑکوں پہ نہ آنے دو ہمیں سڑکوں پہ نہ آنے دو جو فیصلہ کیا ہے واپس لو کیا خیال ہے آپ کا ہاتھ اٹھا کے کہو فیصلہ واپس لو غلط فیصلہ لیکن ہم میں غیرت اور حمیت موجود ہے بولو ہے غیرت غیرت مند لوگیں حمیت والے لوگیں ہم بے غیرت نہیں ہیں ہم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اور خدا کی قسم اس کا حق ادا کریں گے جب مصطفیٰ کے لیے کسی وقت بھی ضرورت پڑے گی تو میدان حمل میں کود جائیں گے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے آواز سے بولو انشاءاللہ اور یہ میں صرف یہ کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں آپ سے ہاتھ اٹھا رہا ہوں جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ مدنی کا جاہ جلال دیں گے نہیں دیں گے ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے ایک چیف جسٹس نہیں اگر پوری حکومت بھی اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے رب کی قسم میں اس حقیومت کو تباہ کر ڈالیں گے اور اپنے پیغمبر کی ختم نبوت کے جنڈے کو بلند کر دیں گے کہو انشاءاللہ سارے بولو انشاءاللہ کیا حسن نے سمجھا ہے اور کیا عشق نے جانا ہے ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے ہم غریب لوگ ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن رب کی قسم ہے ختم نبوت کی نسبت ہے بولو انچی آواز ہے کہ نہیں ارے اس نبی کی نسبت ہے چنوٹ والو اس ختم نبوت کے تاجدار کی نسبت ہے جو جس زمین کے حصے پہ قدم ٹکا دے رب اس زمین کے حصے کی قسم میں کھاتا ہے اونچی آواز ہے سبحان اللہ بولو ذرا ایسے نہیں کام بنے گا بار بار کہہ رہا ہوں ستتے ہو آواز جاگو بیدار ہو جاؤ اس ختم نبوت کے تاجدار کے لیے جو مکہ میں چلے نا تو رب مکہ کی دھرتی کی قسم کھاتا ہے چنوٹ والو توجہ کرنا وہ مکہ میں چلے رب مکہ کی قسم میں کھاتا ہے اور وہ مسجد نبوی کے جس حصے میں قدم رکھ دے رب مسجد نبوی کے اس حصے کو جنت کا ٹکلا بنا دیتا ہے تم کیا سمجھتے ہو ہم اس کے لیے قربانیاں نہیں دیں گے اور بولو قربانیاں دیں گے کہ نہیں دیں گے انشاء اللہ یہ ہماری آواز پہنچنی چاہیے وہاں تک اور انشاء اللہ انشاء اللہ ختم نبوت کے پروانوں جیت آپ کی ہے انشاء اللہ بولو اب اسے پاؤں کے نیچے سے ریس رکھ نے لگ گئی ہے اب اسے اور ہم اس کو ان کے اس فیصلے کو عبرت منائیں گے عبرت تاکہ عندہ کوئی چیف جسٹس ہو یا کوئی جج جو اسے ختم نبوت پہ شب خون نہیں مارنے دیں گے جو ابھی آئے گا انشاء اللہ پاش پاش ہو جائے گا نعر تکبیل تائیدار ختم نبوت شان صحابہ عظمت صحابہ ارے صحابہ نے اور جس اس نبی سے نسبت ہے ختم نبوت کے استاجدار سے نسبت ہے اما عائشہ نے کہا صدیقہ کائنات نے کہا مصر کی عورتوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا تھا جمال کو دیکھا تھا سر سے پاؤں تلق دیکھا تھا پورے قدو قامت سے دیکھا تھا اور قرآن میں آتا ہے مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں پہ چھوڑیاں چلا لی تھی چاکو چلا لی تھے ہاتھ کٹ ڈالے تھے اور اما عائشہ فرماتی ہے اگر وہ عورت آج ہوتی چیف جستے صاحب آپ کے کلم میں یہ حرکت کیسے آگئی ختم نبوت کے بارے میں وہ ختم نبوت کا تاج دار جس کے بارے میں امہ عائشہ نے کہا تھا اگر وہ عورتیں آج میرے محبوب کے پورے سراپا کو نہ دیکھتی پورے قد و قامت کو نہ دیکھتی صرف ان کی نظر میرے پیغمبر کی پہشانی چمکتی دمکتی پہشانی پہ پڑ جاتی وہ عورت نے چھوڑیاں اور چاکو اپنے ہاتھوں پہ نہ چلاتی بلکہ دلوں کے اوپر چلا لیتی اور جنہوں نے رحمت کائنات کے حسن کو دیکھا ہے انہوں نے ہاتھ نہیں کٹوائے انہوں نے گردنیں کٹوائی ہیں بولو اونچی آواز سے ہو تیار تم بھی ختم نبوت کے لیے گردنیں اللہ تمہاری لاج بھی رکھے گا لجپال کون ہے بولو کون ہے وہ لجپال ہے وہ تمہاری لجپال ہی کرے گا انشاءاللہ اس میدان میں تم نے سمجھا ہے فیصلے ہو جائیں گے اور یہ سارے پرمانے خاموش ہو جائیں گے ہر بات پہ کمپرو مائز ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں اس لیے کہ رب اپنے پیغمبر کی حرمت کا پاسدار ہے بولو چیہ آواز ہے کہ کوئی نہ وہ ہے جو رحمت کائنات کے بارے میں بات کرتا ہے اس کے دفاع کے لیے خود رب میدان میں آجاتا ہے آپ کیوں نہیں آئیں گے میں کیوں نہیں آئیں گے یہ بزرگ کیوں نہیں آئیں گے یہ جوان کیوں نہیں آئیں گے یہ چھوٹے بچے کیوں نہیں آئیں گے آرے بچوں کو قربان کرنا ختم نبوت کے لیے بہت بڑا عزاد ہوا کرتا ہے وہ کسی صحابیہ نے اپنا دودھ پیتا بچہ مجاہدین کے حوالے کرنے آئی تھی کہ نہیں آئی تھی بولو اور کہا گیا تھا مائی اس بچے کا ہم کیا کریں گے لڑائی لڑیں گے یا اسے سمبھال لیں گے اور اس نے کہا تھا اوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں ان کافروں سے تم لڑنے جاؤ گے نبی کے دشمنوں سے لڑنے جاؤگے دین کے دشمنوں کے لیے لڑنے جاؤگے جس مجاہد کے پاس ڈھال نہیں ہوگی میرے بیٹے کو بطور ڈھال کے استعمال کر لینا ہماری ایک تاریخ ہے ہم عظیمت اور استقامت کے پہاڑ بولو ہے کہ نہیں بولو انشاء اللہ بولو انشاء اللہ کوئی ہم سے ٹکرائے گا تو پاش پاش ہو جائے گا آخری جملہ رس کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں نسبت ہے ہمیں اپنے پیارے پیغمبر سے صل اللہ ہو اونچی آواز سے بولو صل اللہ ہو اور اور قیامت والے دن یہی نسبت کام آئے گی بولو یہی نسبت کام آئے گی یہی نسبت کام آئے گی اور میرے پاک پیغمبر نے کہا تھا کل نسبت تن قطع یوم القیامت الا نسبت اور قیامت والے دن سب نسبت ختم ہو جائیں گی اگر اس دن کوئی نسبت چلے گی تو وہ میری نسبت چلے گی ہمیں منصوب کرنا ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ لفظوں کے ساتھ نہیں لفظوں کے ساتھ نہیں ناروں کے ساتھ نہیں عملی طور پر عملی طور پر انشاءاللہ ہم ختم نبوت کا دفاع کریں گے اور مرزائیوں کو یہ اجازت کبھی نہیں دیں گے کہ وہ مسجد بنا سکیں مرزائیوں کو کوئی اجازت نہیں وہ ازان دے سکیں مرزائیوں کو کوئی اجازت نہیں وہ مینار بنا سکیں مرزائیوں کو کوئی اجازت نہیں وہ قرآن کی تلاوت کر سکیں یہ حق ہمارا ہے ہم ختم نبوت کے پروانے ہیں اور پھر کہوں گا مرزائی کل بھی کافر تھا مرزائی آج بھی کافر ہے اور مرزائی قیامت تلق کافر رہے گا انشاءاللہ نارے تکبیر تائیدار ختم نبوت تائیدار ختم نبوت قادیانیت اوچی آواز ہے بھئی قادیانیت مرزائیت مرزائی نواز مرزائی نواز اور آخر میں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار عقیدت کرتے ہوئے اپنے ٹاپک اور موضوع کو مکمل کرتے ہوئے کہوں گا ہم اس کو کیا جانتے ہیں کسی نے کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے شرط اول ہے مَن يُتِر رسول فقاد محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اور کسی شاعر نے کہا محمد کا رشتہ سب رشتوں سے عالی ہے یہ یہ رشتہ خون کے رشتوں سے بالا ہے اور کسی شاعر نے کہا محمد ہے مطا عالم عالم ایجاد سے پیارا پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا دعا ہے اللہ عمل کی توفیق بخشیں وما علینا اللہ البلاغ الممی بہت شکریہ